بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم امبیاء کرام کی تعلیمات کو قبول کرنے کے باوجود بنی سرائل کے کچھ لوگوں کی طبیعت کی سرکشی انہیں پہ چین رکھتی تھی بعض اوقات تو وہ سمجھ میں آنے والی باتوں کو بھی مسئلہ بنانے سے نہیں چوٹتے تھے ایسے ہی ایک روز انہوں نے حضرت دعوت علیہ السلام سے ایک عجیب فرمائش کر دی اللہ تعالیٰ کی حکم سے کس طرح آپ نے اپنی قوم کو مطمئن کیا یہ تفصیلات اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی ایک دن بنی سرائل نے حضرت دعوت علیہ السلام سے کہا کہ ہم احوالے قیامت کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تا کہ ہمیں قیامت کا یقین ہو اور یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ حشر کے دن واقعات کس طرح پیش آئیں گے یہ سن کر حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عید کے روز تم لوگوں کی سخواہش کو پورا کروں گا بنی سرائل میں ایک مالدر شخص قوم کا سردار تھا اور اس کے پاس خوشنما پاؤں والی خوبصورت گائیں تھی وہ اس پر زریعے کے کپڑے ڈال کر خوب سجا کر میدان میں چھوڑ دیا کرتا تھا بنی سرائل میں ایک نہائی تھی عبادت گزار عورت تھی اس کا ایک بیٹا بھی تھا وہ بھی بڑا نیک اتوار تھا دونوں جنگل میں ایک چشمے کے کنارے پر رہتے تھے جہاں انہوں نے عبادتگاہ بھی بنا رکھی تھی ایک روز وہ عبادت میں مصروف تھے ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سمان نہیں تھا اس چشمے کے کنارے ایک انار کا درخت تھا خدا کی مہربانی سے ہر روز اس میں دو انار لگتے تھے اور ان کو وہ دونوں ماں بیٹے کھاتے تھے یہ سلسلہ تقریباً ستر برس تک چلتا رہا ایک روز اس کے بیٹے نے کہا کہ اے ماں شہر کے اندر تو اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ اور بزار سے لاغر کھاؤں اس کی ماں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمیں بغیر کسی محنت و مشکت کے ہر روز دو انار انائت کرتا ہے یہی کھا کر شکر ادا کرو اور دوسری چیز کی آرزو مت کرو لالچ بری چیز ہے یہ کہہ کر جب درخت کی طرف نظر کی تو وہ دو انار جو روزانہ لگتے تھے اچانک غائب ہو گئے یہ دیکھ کر ماں نے بیٹے سے کہا وہ دو انار جو اللہ تعالی نے بطور خوراک ہمیں دے رکھے تھے بے سبریوں نہ شکری کی ورہ سے غائب ہو گئے ہیں ایک رات اور ایک دن دونوں ماں بیٹے بھوکے رہے اتنے میں ایک سجی سجائی ہوئی اجنبی گائیں دونوں ماں بیٹے کی جھومپڑی کے پاس آئی اور بولی کہ مجھے زبا کر کے کھا لیں میں تمہارے لئے رسکے حلال ہوں ماں نے کہا کہ گائیں ہمیں گناہگار کرنا چاہتی ہے چنانچہ انہوں نے گائیں کو ہانگ دیا کچھ دیر بعد گائیں پھیر آ کر وہاں لیٹ گئی اور اپنا حلق سامنے کر کے بولی اے میاں مجھے زبا کر کے کھاؤ میں تمہارا رسکے حلال ہوں اس پر بھی دونوں نہ مانے اور پھر اسے بھگا دیا تیسری مرتبہ گائیں پھیر آ گئی تا ماں بیٹے نے مجبوراں اس گائیں کو زبا کیا اور اس کا گوشت کھانے لگے ادھر جب وہ گائیں تیسرے دن بھی اپنے گھر نہ گئی تو مالک نے اس کی تلاش میں بہت سے لوگوں کو جنگل اور میدان کی طرف بھیجا مگر وہ نہ ملی بنی سرائل کی ایک عورت جو ہر گھر میں خرید و فروخت کے لیے آتی جاتی رہتی تھی اتفاقاً ان دونوں ماں بیٹے کے گھر گئی وہ کیا دیکھتی ہے کہ دونوں ماں بیٹے گوشت کھا رہے ہیں اس عورت کو دیکھ کر ماں بیٹا کھبرا گئے بکلاہٹ کے عالم میں ماں بیٹے سے کہنے لگی کہ اج کتنے پرس سے ہم یہاں اپنے خالی کی عبادت میں مشہول ہیں اور رزق بھی حلال کھاتے ہیں آخر میری بات تم نے نہ مانی کسی کے گائے زبا کر کے خود کھائی اور مجھے بھی کھلا دی کیا خبر خدا ہم کو کس عذاب میں مبتلا کر دے اور پھر سارے ملک میں ہماری رسوائی ہو بس پھر کیا تھا اس خرید و فروخت والی عورت نے واپس جا کر گائے کے مالک کو خبر دے دی گائے کے مالک نے حضرت دعود علیہ السلام کے دربار میں اپنی درخواست پیش کر دی کہ فلا شخص نے میری گائیں زبا کر کے کھا لی ہے حضرت دعود علیہ السلام نے اسی وقت ماں بیٹے کو بلا لیا اور گائیں کے بارے میں پوچھا انہوں نے گائیں کے الفاظ زورائے اور زبا کر کے کھا جانے کی مجبوری بھی بتائی گائے کے مالک نے کہا کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو کبھی گائیں یا بیل بھی بول سکتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اگر ہو تو بول سکتے ہیں الغرض گائیں کے مالک نے دونوں ماں بیٹے سے قصاص طلب کیا حضرت دعود علیہ السلام نے مالک سے فرمایا کہ تم ان دونوں کو ماف کر دو اور اس کے عوض ہم سے ایک ہزار اشرفیاں لے لو گائیں کا مالک بولا کہ میں ہرگز ماف نہیں کروں گا میں تو اپنی گائیں کا قصاص لوں گا پھر حضرت دعود علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس کی خال میں اشرفیاں بھر کے مجھ سے لے لو اور ان دونوں کی خطہ ماف کر دو مگر وہ جاہل حضرت دعود علیہ السلام کی بات نہ مانا اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے دعود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام بنی اسرائیل کو عید کے دن میدان میں بلالیں آپ نے ایسا ہی کیا عید کے دن حضرت دعود علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کر کتاب زبور پڑھنے لگے تمام لوگ آپ کی بہت اچھی آواز کی وجہ سے بے خود ہو گئے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت دعود علیہ السلام سے کہا کہ اس گائے کے مالدار مالک سے پوچھیں گے اسے وہ دن یاد ہے جب یہ فلان صداگر کے ساتھ نوکر کی حیثیہ سے سفر کرتے ہوئے ملک شام کے راستے پر چلا جا رہا تھا اس کے ساتھ پانچ سو اونٹ بکریاں اور مالوز باب تھا تو اس نے اس صداگر کو مار کر سب کچھ لے لیا تھا پھر مصر جا کر اس کے مالوز باب سے اس نے بہت نفع کم آیا اتنا مالو مطا جمع کر لیا کہ بنی اسرائیل کا سردار بھی بن بیٹھا اور جس صداگر کو اس نے مار ڈالا تھا یہ عورت اس کی بیوی ہے اور یہ آدمی اس کا بیٹا ہے جنہوں نے اس کی گائے زبا کر کے کھا لی ہے اور اس وقت جو مال اس مالدار آدمی کے پاس موجود ہے سب اس عورت کے بیٹے کا ہے حضرت دعود علیہ السلام نے یہ حقیقت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر گائے کی قصاص کا مطالبہ کرنے والے سے پوچھا اس آدمی نے یہ سب باتیں تسلیم کرنے سے انکار کیا اس نے قتل اور لوٹ مارکور بھی چھوٹی باتیں قرار دیا اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گنگا ہو گیا پھر اس کے ہاتھ پاؤں نے گواہی دی اس کے ہاتھ نے کہا سچ ہے میں نے چھوڑی سے اس صداگر کو قتل کیا تھا اور اس کا تمام مالوز باب لے لیا تھا اسی طرح دوسرے عزا نے بھی گواہی دی بنی اسرائیل یہ حقیقت جان کر حیرزادہ رہ گئے حضرت دہود علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسی طرح ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے آخر حضرت دہود علیہ السلام نے ان دونوں ماں بیٹے سے کہا کہ قوم کا مالدار سردار جو خود کو گائے کا مالک کہتا ہے اس نے تمہارے باپ کو مار کر تمام مالو دولت لوٹ لیا تھا اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو مار کر اپنے باپ کا قصاص لو اور اس کے سب مالو اس باپ پر قبضہ کر لو عورت کے بیٹے نے اسے قتل کیا عورت کے بیٹے نے اس قاتل اور نجائز قبضہ کرنے والے سردار کا سرکار دیا اور اس کا تمام مالو دولت اپنے قبضے میں لے لیا پھر ماں اور بیٹے نے اللہ تعالیٰ کا بے حق شکر ادا کیا محترم ناظرین یہ واقعہ جہاں حضرت دہود علیہ السلام کے چند اصاف پر روشنی ڈالتا ہے وہیں بنین ہوئے انسانیت کو ایک نہایت اہم معاملے کو سمجھنے میں بھی رہنمائی کرتا ہے حضرت دہود نہایت پرکشش اور سریلی آواز کے مالک تھے جب حضرت دہود علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو تمام حیوانات بھی آپ کے اردگر جمع ہو کر آپ کی آواز سنتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت اور حکمت دونوں سے نوازا تھا اس کے باوجود جو کچھ بھی آپ جاننا چاہتے اسے آپ کو تعلیم کر دیا جاتا تھا قیامت جیسا منظر دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ تمام دنیا کی انسانوں کو روزے محشر پیش آنے والے معاملات کا بخوبی علم ہو تاکہ سب لوگ اپنی اصلاح کر لیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقدم سمجھیں